مہنگائی کا مہنگائی کا سنامی غریب عوام سے ٹکرا گیا حکومت نے پیٹرل اور لپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد عوام کو اسی پیسے فیجنٹ بزلی کا جھٹکہ لگا دیا پیپلز پارٹی نے اضافے کو مسترد کر دیا ریپورٹ دیکھئے پیٹرولیاں مستنوات لپی جی کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بیجلی بھی مہنگی کر دی گئی بیجلی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کے معاملے کی سماعت نائب چیئرمن نیپرا حمایت اللہ بلوچ نے کی سینٹرل پاور پرجیز انجنسی نے فروی کی مہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں ایک روپے تیس پیسے فی یونٹ اضافے کا مطالبہ کیا اور بتایا کہ فروی کی دوران پانی سے بائیس روپے ستتر پیسے کوئلے سے ساڑھے سترہ گیس سے تیس روپے پچاسی پیسے اور درامدی ایلین جی سے سولر روپے نوازی پیسے میں بیجلی پیدا ہوئی نیپرا نے بیجلی قیمتوں میں ایک ایسی پیزے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی اضافہ آئندہ ماہ کے بلو میں لگ کر آئے گا پیپلز پارٹی کی سیکٹری اطلاعات نفیصہ شاہ بولی بار بار بیجلی کی قیمتوں میں اضافہ شرمناک ہے وزیراعظم قوم کا خون چوس رہے ہیں لگتا ہے دوست مالک سے ملنے والے ڈالر چوری ہو چکے حکومت نے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک آسی پیسے فیج یونٹ بڑھا کر بیجلی کا جھٹکہ لگایا تو عوام پھٹ پڑے عوام کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ تو غریب آدمی کے ساتھ سارا سار زیعتی ہو رہی ہے جو لوگ دو وقت کی روٹی نہیں پوری کر سکتے ہیں پہلے پٹرول کا ریٹ بڑھا دیا اب بجلی کا ریٹ بڑھا دیا اب پتہ نہیں پاکستان والے ہمارے ساتھ کیا کریں گے ہمارا کیا قصور ہے ہمارے اوپر جو آپ کبھی پٹرول بم پھینگتے ہیں کبھی بجلی کا بم پھینگتے ہیں ہمارا کیا قصور ہے ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم نے عمران خان کے اوپر اعتماد کیا اتارہ ہم پہ رحم کریں پہلے دوائیاں اتنی مہنگی کی ہیں پھر گیس اتنی مہنگی کی ہے اب بجلی رہ گی تھی وہ بھی مہنگی کر دیا ہے ویسی ہم کو مارتے ہیں کوئی شاہ سستی رہی نہیں سوائے آلوان دوں اکومت انہوں نے بجلی مہنگی کر دیا گرمی آگئی ہے کہ لوکہ ناجڑا کو جینہ ہوئی مشکل ہو گئے عوام کو بجائے رلیف دینے کے یہ تو ہمیں مارنے پہ تلے ہیں کبھی کوئی ریٹ بڑھا دیتے ہیں کبھی کوئی بڑھا دیتے ہیں اب بجلی کا سنا ہے وہ بڑھا دیئے انہوں نے ہم جو بھی ہے وہ صحیح ہونے میں ٹائم تو لگتا ہے اور انشاءاللہ آپ ویڈ کر رہے ہیں جو بجلی مہنگی کر رہے ہیں یہ کس لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے کر رہے ہیں ہم نے خود ان کو بورڈ دے کہ بہت بڑی غلطی کی وہ آج ہم خود بھوکت رہے ہیں کہ جہاں ہمارا آٹھ ہزار چھے زار بل آتا تھا جو غریب عوام ہیں وہ پیس رہی ہے بلکل پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے بجلی مہنگی ہو گیا ہے مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عوام کے حق میں ہو رہی ہو بجلی مانگی ہو گیا ہے گیس مانگی ہو گیا ہے ہم جائیں تو جائیں کہاں ہم غریب آدمی ہیں کہاں سے اپنے بسائل پورے کریں ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کوشت بیر بانے کریں جائداد کی لالچ میں بیٹی ماں کی دشمن بن گئی قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر مکان پر قبضے کرنے کی کوشش نون لیگی ایم پی اے کے بیٹے نے تشدد کر کے گھر کی مالکن کا بازو توڑ دیا لاہور کے علاقے نشتر کلونی میں پارس کنال بارہ مرلے کے گھر کی مالکن فوزیہ کی دشمن اس کی اپنی ہی بیٹی بن گئی جس نے قبضہ مافیا سے مل کر گھر میں موجود والدہ کو تشدد کا نشانہ بنایا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کے ایم پی اے الیاس گجر کا بیٹا خاتون کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے جس نے فوزیہ حارون کا بازو توڑ دیا متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ یہ گھر اس کے مرہوم شوہر کی ملکیت ہے اس کی بیٹی قبضہ مافیا سے مل کر اسے قتل کی دھمکی دے رہی ہے دوسری طرف لیگی ایم پی اے الیاس گجر کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بیٹے آمیر گجر کو آگ کر چکے ہیں اب وہ اس کے کسی کالو فیل کے ذمہ دار نہیں چکوال میں منشیات فروشوں نے پورا خاندان اجار دیا مخبری کے شبے میں دو بھائیوں کی جان لے لی تیسرے بھائی کو بھی قتل کی دھمکیاں ملنے لگی ہیں قاتل دندراتے پھر رہے ہیں دکھیاری ماہ انصاف کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگی ہے مرزا ساجد اقبال کی ریپورٹ یہ دکھیاری ماہ کلسوم بیگم ہے جس کے دو بیٹوں کی منشیات فروشوں نے جان لے لی مصیبت زدہ خاتون نے انصاف کے لیے ہر دروازہ گھٹکٹایا لیکن اسے کہیں سے انصاف نہ ملا اس افسوسناک واقعے کا آغاز دو سال پہلے ہوا چکوال کے موزہ فمکسر کے منشیات اڈے پر انٹی نارکوٹیکس نے چھاپا مارا منشیات فروش نے مخبری کے شعبے میں کلسوم کے چوبیس سالہ بیٹے امجد محمود کو قتل کر دیا منشیات فروش قتل کا کیس ختم کرانے کے لیے سلحہ کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ورسہ کے انکار پر ملزموں نے مقتول کے دوسرے بھائی 29 سالہ شاکت علی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا دو بیٹے گوانے کے بعد کلسوم بیگم کو خوف ہے کہ منشیات فروش کہیں اس کے تیسرے بیٹے کو بھی پتل نہ کر دیں ڈھڑیال پولس نے ابھی تک روایتی کارروائی کے سوا کچھ نہیں کیا بیبس خاتون نے وزیر آزم سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کو انصاف دلایا جائیں اب ذکر کرتے ہیں قائد عوام کا پیپلز پارٹی کے بانی اور قائد عوام زلفکار علی بھٹو کی آج چالیسویں برسی منائی جا رہی ہے ملک کو 1973 کا آئین دینے سمیت کئی کارناموں کا سہرہ زلفکار علی بھٹو کے سر ہے ان کی زندگی پر کراچی سے منور عالم کی یہ ریپورٹ سندھ کے علاقے لڑکانہ میں پانچ جنوری 1928 کو جنم لینے والے زلفکار علی بھٹو نے نہ صرف پاکستان کی سیاست بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی گفتار کے ایسے جہور دکھائے کہ عالمی تاریخ کا ذکر ان کے بغیر ادھورہ سا لگتا ہے 1958 میں آیوب خان کی کابینہ میں شمولیت کے بعد زلفکار علی بھٹو نے عملی سیاست کا آغاز کیا اور پھر پاکستانی سیاست پر ایسے چھائے کہ بڑے بڑے سیاسی تررم خان بھی ان کے آگے ہاتھ باندھے نظر آئے 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی جل سے کرنے میں بھٹو صاحب کا کوئی ثانی نہیں تھا 1970 کے عام انتخابات میں پیپس پارٹی نے بھٹو صاحب کی قیادت میں مغربی پاکستان میں نمائیہ کامیابیاں حاصل کی دسمبر 1971 میں جنرل یہیہ کان نے پاکستان کی حکومت زلفکار علی بھٹو کو سوب دی ملک کو آئین دینے کا سہرہ بھی زلفکار علی بھٹو کے سر ہے سیکیورٹی کانسل میں ان کی تخریر نے اسلامی ممالک کی آنکھیں کھول دی شملہ معاہدہ ہو یا اسلامی کانفرنس بھٹو صاحب کو سیاسی بسیدت کے باعث بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی 1977 میں جرنل زیاہ علق نے مارشاللہ نافذ کر کے زلفکار علی بھٹو کو قتل کے مقدمے میں گرفتار کر لیا اور اس مقدمے میں چار اپریل کو انہیں پھانسی دے دی گئی اور اقتدار کو محلات سے نکال کر عوام کی دہلیز پر لاکھڑا کیا شہید بھٹو کی جد و جہد اور قربانی کی وجہ سے آج ملک جمہوریت کے راستے پر گامزن ہے پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمند زلفکار علی بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں خرشید چاہ کا کہنا تھا کہ زلفکار علی بھٹو جیسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے ان کا دیا ہوا آئین ملکی سالمیت اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے شہید بھٹو کی قربانی کا تقاضہ ہے کہ تمام پارٹیاں جمہوریت اور آئین کے استحکام کے لیے مل کر کام کریں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی جبر ظلم اور نائنصافی کے خلاف اپنی جد و جہد جاری رکھے گی سابق وزیر علیہ پنجاب کے حوالے صاحب کو بتائیں کہ ایک اور مشکل ان کی آسان ہو گئی ہے وزارت داخلہ نے پنجاب کا نام نیب کی سفارش پر ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر عدالت نے سابق وزیر علیہ پنجاب کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے دیا وزارت داخلہ نے عدالتی احکامات پر عمل درامت کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر کا نام ای سی ایل سے نکال دیا ہے احتساب عدالت نے خاجہ برادران کے جڈیشل ریمان میں مزید چودہ روز کی توسیح کر دی ہے سعد رفیق کہتے ہیں اسد عمر اپنے بیانات سے ملک دشمن اناثر کو خوش کر رہے ہیں احتساب عدالت میں خاجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی سکینڈل کیس کی سماعت ہوئی احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے بطور ڈیوٹی جج کیس کی سماعت کی عدالت نے آئندہ سماعت پر نیاب حکام سے تفتیشی ریپورٹ طلب کرتے ہوئے خاجہ برادران کو اٹھارہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعد رفیق کا کہنا تھا کہ حکومت نا اہلوں کے ہاتھ میں ہے یہ ملک نہیں چلا سکتے وزیر خزانہ عصد عمر ملک دیوالیا ہونے کے بیانات دے کر دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں ذکر سابق صدر کا اسلام آباد ہائی کورڈ نے نا اہلی کیس میں سابق صدر عاصی فلی زرداری سے دو ہفتوں میں جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے دلائل بھی طلب کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورڈ میں عاصی فلی زرداری کے خلاف نا اہلی کیس کی سواد ہوئی درخواست گزار تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار پیش ہوئے چیف جسٹس ادھر من اللہ نے استفسار کیا کہ کیا پی ٹی آئی کی جانب سے عاصی فلی زرداری کے مدد مقابل امیدوار نے عدالت سے رجوع کیا جس پر درخواست گزار کے وکیل نے کہا اس بارے میں انہیں معلوم نہیں آئین کے آرٹیکل ایک سو ننانوے کے تحت عدالت سے رجوع کیا ہے چیف جسٹس ادھر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ معاملے پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دی جا سکتی ہے عدالت نے عاصی فلی زرداری سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سمات دو ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی بھارتی بربریت کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں بھارتی جیل میں تشدد سے شہید پاکستانی مچہرے کی میت باغہ بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دی گئی ہے نور الامین کی میت آج کراچی بھی پہنچا دی جائے گی چیئرمن انسار برنی کے مطابق نور الامین کی میت جو آج کراچی پہنچے گی نور الامین کی تدوین بھی آج ہی کننگی میں کی جائے گی ستمبر دو ہزار سترہ سے بھارت کی گجرات جیل میں قید نور الامین کو جیل انتظامین تشدد کر کے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا تھا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی الیکشن جیتنے کے لیے پھر پرانے ہتکنڈوں پر اتر آئے پلوامہ حملے کے بعد بننے والا قوم پرستی کا ماحول ختم ہوا تو فرقہ باریت کے پرانے ایجنڈے پر عمل پیرا ہو گئے بھارتی سروے نے موڈی کے انتخابات ہتکنڈوں کو بینکاب کر دیا ہے ریپورٹ دیکھئے بھارتی انتخابات قریب موڈی گرتی مقبولیت کو سہارہ دینے کے لیے سرگرم قوم پرستی کا ماحول ختم ہوا تو پرانا ڈراما شروع کر دیا بھارت میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق نریندر موڈی نے اپنی تقریروں میں پاکستان کو سبق سکھانے کا ذکر کم کر کے فرقہ باریت کا زہر اگلنا شروع کر دیا بھارتی وزیر آزم نے کانگریس پر ہندو دہشتگردی کی استعلا استعمال کرنے کا الزام بھی آیت کر دیا موڈی نے راہول گاندھی کے کیرالہ سے الیکشن لڑنے کو بھی ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کی کہا کہ بالا کوٹ پر سوال اٹھانے کی وجہ سے ایک کانگریس کو پاکستان میں پذیرائیں مل رہی ہے بھارتی تینگ ٹانگ کے چیئرمن ڈاکٹر منظور عالم نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں اس لیے وہ انتخابی مہم کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہے سینئر صحافی آرفہ خانم شیروانی نے کہا کہ اب مسلم دشمن سیاست کا بتصورت چہرہ دوبارہ دکھایا جا رہا ہے بھارتی آجنتہ پارٹی پرانے ایجنڈے پر لوٹ آئی ہے ادھر چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ مسود ازر کو عالمی دہشتگرد قرار دینے کی کوشش نہ کی جائیں اس سے جنوبی ایشیا کی مشکل صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان چینگ شونگ نے اپنے ملک کی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ چین جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رکھنے کا خانہ ہے انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ بھارت اور پاکستان اپنے باہمی مسائل کا حل مزاکرات کے ذریعے نکالیں گے چینی ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے تمام دستیاب مواقع کے استعمال کی دھمکی کارامت نہیں ہوگی پلفامہ حملے میں جش محمد کے ملوث ہونے کا بھی ابھی کوئی ثبوت نہیں ملا امریکہ نے کہا تھا کہ اس نے مسود ازر کے معاملے پر برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر سلامتی کاؤنسل میں قراردات جمع کرا دی ہے ذکر کرتے ہیں بریکزٹ کا برطانیہ کی پارلیمنٹ نے نو ڈیل بریکزٹ کو مسترد کرنے کا بل منظور کر لیا ہے بریکزٹ وزیراعظم برطانوی وزیراعظم تریسا میں کو اب بریکزٹ میں تاخیر کی کوئی بھی تاریخ دینے سے پارلیمنٹ سے اجازت لینا ہوگی اوپوزیشن لیبر پارٹی کے رکڑ نے کسی ڈیل کے بغیر یورپی یونین سے الہدگی سے بچنے کے لیے دارالحوام میں بل پیش کیا جسے تین سو بارہ کے مقابلے میں تین سو تیرہ ووٹوں سے منظور کر لیا گیا بل کے مطابق وزیراعظم کو یورپی یونین سے اخراج کے معاہدے کے حوالے سے کوئی بھی نئی تاریخ دینے سے قبل پارلیمنٹ سے منظوری لینا ہوگی ادھر وزیراعظم اور اوپوزیشن راہنما جاریمی کاربن نے بریکزٹ معاہدے پر اتفاق رائے کے لیے ملاقات کی جسے اوپوزیشن لیڈر نے مفید لیکن بے نتیجہ قرار دیا ہے عالمی خبریں آپ نے جانی اب ذریعی مشکلات کا ذکر کرتے ہو بتائیں کہ پاکستان دنیا میں چند پہلے ان ملکوں میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلی تیزی سے رونوما ہو رہی ہے ترقی آفتہ ملکوں نے کلائمٹ مینجمنٹ پالیسی بنا کر نقصان پر قابو پا لیا ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کی ذرات خصوصاً عام کی پیداوار بری طرح متاثر ہو رہی ہے تفسیرات جانیں گے ملتان سے افتخار الحسن کی ریپورٹ میں دنیا بھر میں بیشتر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے لیکن پاکستان پہلے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں موسمیاتی تبدیلیاں تیزی سے رونوما ہو رہی ہیں خصوصاً عام کی پیداوار میں بتدریج کمی واقعہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اگری کلچر میں سب سے اہم رول منیجمنٹ کا ہے ایفیشنٹ منیجمنٹ نیوٹرینٹس کی منیجمنٹ پانی کی منیجمنٹ صفائی ہے ٹریننگ ہے پروننگ ہے ڈیزیز منیجمنٹ ہے اس کے بڑا فقدان ہے اب ہمیں اگری کلچر کو بہت ہی اگریسیو ہو کے لینا ہوگا تو پھر جا کے چیزیں ٹھیک ہوگی حکومت پاکستان کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی کی وزارت تو متعرف کرا دی گئی ہے لیکن باغبان یا کاشتکار اس چیلنج سے ابھی تک ناواقف ہیں حکومت کی جانب سے تربیتی پروگرام یا شعوری مہم کا آغاز نہیں کیا جا سکا مینگوز گروہرز اسوسییشن کے صدر کا کہنا ہے کہ اس سال عام کی پیداوار میں واضح کمی واقعہ ہوگی 1.7 ملین ٹن سے تقریبا 1.2 ملین ٹن پہ آئے عام کی پیداوار کام ہونے سے مینگوز ایکسپورٹ میں بھی واضح کمی واقعہ ہوگی جس کی وجہ سے ذرہ مبادلہ کو نقصان کا اندیشہ ہے پھلوں کا بادشاہ عام موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر ہو رہا ہے اسے بچانے کے لیے جدید ٹکنالوجی کا سہارا لینا ہوگا کیمرامین وسیم نسیم کے ساتھ افتخار اللہ حسن آپ نیوز ملتان بولیٹن میں کھیلوں کی خبریں شامل کریں پنجاب گیمز کے لیے کروڑوں کا بجٹ مختص کیا گیا مگر ایتلیٹس کی جانب سے رہائش اور خوراک کے نامناسب انتظامات کا شکوہ سامنے آ گیا کہتے ہیں کٹ دین نہ پیسے مزرے صحت کھانے سے بیمار ہو گئے ہیں ایرپورٹ دیکھیں گے ابراہیم بادیس کی بجٹ کروڑوں کا لیکن انتظامات نہ ہونے کے برابر آٹھ سال بعد ہونے والی پنجاب گیمز میں بد انتظامی کھلاڑیوں کے گلے شکوے پندرہ ایتلیٹس ایک ہی کمرے میں سونے پر مجبور کھلاڑیوں کو ایک دن میں صرف پانچ سو پچاس روپے ملتے ہیں اپنے پیسے کچھ ساتھ لے کر آئے تھے تو اسی میں گزارہ کر رہے ہیں مل جاتے تو زیادہ بہتری ہوتی تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے بیٹ جو نیچے وہ انہوں نے میٹریس پر گیرے ڈالے ہوئے ہیں تو کبھی پنکے چلتے ہیں کبھی باند ہو جاتے ہیں گیمز میں شریک ایتلیٹس کا کہنا تھا کہ نہ کٹ دی گئی نہ بھاگنے کے لیے جوتے ننگے پاؤں دوڑ لگانے پر مجبور ہیں مزرع سہت کھانا کھانے سے بیمار ہو چکے ہیں چار روزہ پنجاب گیمز میں ڈھائی ہزار ایتلیٹس کی شرکت تو خوش آئند ہے مگر کھلاڑیوں کو سہولیات کی پراہمی ان کی کارکردگی میں بہتری لا سکتی ہے کیمرو مین ساقب منیر کے ساتھ ابراہیم بادیس آپ نیوز لاہور آپ کے بلیٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آپ نیوز موسیقی موسیقی